بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے تمام دوستوں کو یوٹیوب چینل بابا راڈز میں خوش آمدیب کہتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹوپیک ہے کہ ہونڈا سی جی ون ٹو فائف کا جو پیٹرول ایوریج ہے وہ کم کیسے کیسے کرتے ہیں دوستو پہلے بھی میری ویڈیو موجود ہے چینل پر کہ پیٹرول ایوریج ہے ہونڈا سی جی ون ٹو فائف کا وہ کم کیسے کیا جاتا ہے اس کے اندر پھر بھی اکثر دوستوں کو یہ کمنٹس آ رہے تھے کہ پیٹرول ایوریج کی جو ایوریج کا جو مچر ہوتا ہے جس کو فیول مچر بولتے ہیں اس کو کتنی چوڑی کھولنا ہے اگر ڈھائی چوڑی کھولیں گے تو پیٹرول ایوریج سیٹ ہوگا ٹائٹ کرنے سے ہوگا یا لوس کرنے سے ہوگا تو دوستو آج ہم اس کے اندر پیٹرول ایوریج اس کا کم کریں گے ہونڈا سی جی ون ٹو فائف کا اور پھر آپ کو پلک بھی کھول کے اس کا چیک کریں گے کہ اس کا پلک جو ہے وہ کس طریقے سے نکل لیا ہے وائٹ نکل لیا ہے یا بلیک نکل لیا ہے ابھی ہم پہلے بائک کو سٹارٹ کریں گے اس ٹیم پہ اس کی سیٹنگ ماشرلہ بہت پیاری سیٹنگ ہے اور ابھی جو ہے یہ بائک کا ویل بھی نہیں لگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے صرف بائک فٹ کی ہے اور ابھی اس کی ٹرائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ماری اور ابھی اس کو ہم فٹ کر رہے ہیں اسمبل کر رہے ہیں پوری کو اور ابھی جو ہے اس کا ویل فٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کا کاربٹر کا جو ایوریج ہے وہ نکالیں گے کہ ایوریج جو ایک آر بٹر کا بلکل سیٹ ہونے چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو پلک کھول کے دکھا دیتا ہوں ابھی جو میں نے اس کا ایوریج سیٹ کرا ہے بلکل اس کا ایوریج بہت کم ہے بلکل زیرو زیرو ایوریج پر کر دیا ہے میں نے اور پلک کھول کے میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ اس کا پلک جو ہے وہ کیسا نکل رہا ہے جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلک ہمارا ماشاء اللہ سے بلکل وائٹ بلک نکل رہا ہے بلکل لال نکل رہا ہے اس کا ایوریج ماشاء اللہ کھڑی بائیک کے اندر ابھی بائیک کو ہم نے ٹرائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ماری ابھی صرف ہم نے مچر سے اس کو سیٹ کیا ہے نائنٹی نمبر کا دوستو اس کے اندر جیڈ لگا ہوا ہے مین جیڈ نائنٹی نمبر کا ہے اور بائیک کو ہم نے صرف سٹارٹ کیا ہے اور ایکسلیٹر وغیرہ دیکھے اس کو تھوڑی دے سٹارٹ چھوڑا یہ بلکل بلک پلک تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے سائڈے جو ابھی بلک ہیں اب جب یہ رننگ پر آئے گی بائیک تو اس کا پلک بلک بلک ہو جائے گا اور مزید اس کو وائٹ ہو سرک کرنے کے لیے جب بائیک کی ہم ٹرائی لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ بلکل جو اس کے کونے خانچے جو سائڈے ہیں یہ بھی بلکل بلک ہو جائے گا تو اس کو سیٹنگ جو ہے کس طرح سے کرنی ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسے میں آپ کو پلک واسفہ ٹائٹ کریں گے بائیک کو سٹارٹ کریں گے اور پھر اس کی سیٹنگ کریں گے کہ م znیزل کے سائٹنگ ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے دوستو پلک ہم نے ٹائٹ کر دیا اب بائیک کو سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمنенко دوستو یہ بائک میں نے سٹارٹ کر دی ہے ماشاءاللہ بہت پیارا سونڈ ہے پوری بائک ہم نے اسمبل کی ہے تیار کی ہے اور اب اس کا جو ایوریج ہے وہ کیسری کا سیٹ کرنا ہے وہ بھی پتا دیتا ہوں دوستو یہ بائک ہماری جو ہے یہ سلو میں کھڑی گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو ہلکا سایا جو ریس ہے وہ ہلکی سی ہم بڑھا دیں گے تاکہ ریس جو ہے وہ بائک کی تیز ہو جائے اور دوسرا یہ ہے جو کھڑی گاڑی ہے مقصد جب تھنڈی بائک کو بلکل یہ بھی تھنڈی بائک ہے بلکل اس کو میں نے سیٹ کیا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے بائک کو جب میں نے سیٹنگ ویٹنگ کی تھی سٹارٹ کی تھی اب یہ بائک کو ہم تھوڑا سا اس کو گرم کریں گے پہلے کیونکہ تھنڈی بائک کے اندر دوستو پیٹرول ایوریج وہ سیٹ نہیں ہوتا پتا نہیں چلتا تھوڑا تک گرم کریں گے تاکہ کاربیٹر کے اندر جو لائنیں وگرے اس میں سارا پیٹرول جو ہے وہ سارا سر کر لے اور آئل وگرہ پیٹرول وگرہ جو ہے وہ سارا اپنی لائنوں میں آ جائے اس کے بعد اس کی جو ہے سیٹنگ کریں دوستو ریس جو ہے کسی ہم بڑھا دیں گے ریس بڑھانے کے بعد اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریس اس کی بڑی بھی ہے بائک کی اور یہاں پر جو ہے وہ پیٹرول ایری بائک کا بلکل سیٹ ہے لیکن میں میکسر کو جو ٹائٹ کروں گا یا کھولوں گا لوس کروں گا تو بائک کی جو ایکسلیٹر ہے وہ کم ہو جائے گا اور بائک کی بائک کا جو ایکسلیٹر ہے وہ کم ہو جائے گا اور بائک کے اندر باری پن آ جائے گا اب میں جو ہے دوستو پہلے ٹائٹ کرتا ہوں ٹائٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ پیٹرول ایوریج بڑھ گیا ہے پیٹرول زیادہ جا رہا ہے یہ کم جا رہی ہے تو جس کی وجہ سے پیٹرول اب زیادہ کھائے گی بائک ہمارے اور ٹائٹ کروں گا تو یہ دیکھیں اور زیادہ کم ہو گیا بائک بند ہو جائے گی تو اس کو میں دوبارہ باقسی کھولوں گا یہاں پر ریس بڑھ گئی ہے اچھا اس کے علاوہ میں مزید اور اس کو کھولوں گا یہ دیکھیں یہاں پہ اور بڑھ گئی ہے یہ اپنی جگہ پہ آ گیا ہے جہاں پر پہلے تھا تو میں مزید اس کو اور کھولوں گا تو بائک جب بھی بند ہو گئی ہے اب بھی بند ہونے کیوں کر رہی ہے بھاری بند میں آ گئی ہے اب ہم اس کو باقسی ٹائٹ کر دیں گے اس جگہ پہ ریس کی زیادہ ہے ریس زیادہ ہو گئی ہے اور بائک جو بلکل نورمل پہ آ گئی ہے جو اس کے اندر بھاری بند تھا وہ بھی کم ہو گیا اب ریس کو یہاں سے کم کریں گے دوستو ہم نے یہاں سے ایکسلیٹر اور کم کر دی ہے سلو میں کھڑی کر دی ہے بائک ماشاللہ بلکل ہماری بائک جو ہے وہ سلو میں کھڑی بھی ہے ہلکا سا ایکسلیٹر دے کے چیک کریں گے یہ بائک ہماری بلکل سیٹ ہے یہاں پر سب سیٹ ہو گیا یہاں پر نائنٹی نمبر کا اس کے اندر دوستو جیڈ ہے اور مکچر کو سیٹنگ ایسی کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیم پر یہ تقریبا سات سے آٹھ چوڑی کھلا ہوئے بائک کو پہلے بند کریں گے تو دوستو اس طریقے سے بائک کی مکچر کی آپ سیٹنگ کریں انشاءاللہ فلک اس کا براؤن فلک نکلے گا ریڈ کلر میں یا وائٹ کلر میں نکلے گا بلکل پیٹرول کم ہو جاتا ہے بائک کو بند کریں گے اور دوستو کئی دوست ہماری یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کا مکچر یہ ٹائٹ کرنے سے کم ہوتا ہے پیٹرول یہ کھولنے سے ہوتا ہے تو ان سب دوستوں کو میں یہ ہی کہوں گا کہ بعض دفعہ بعض کاربیٹر کے اندر ٹائٹ کرتے ہیں تو پیٹرول یہ کم ہوتا ہے جب اس کو کھولتے ہیں تو کم ہوتا ہے تقریبا اس ٹائم پر جو میکچر ہے وہ تقریبا چھ سے سات چھوڑی جو ہم نے کھول دیا ہے زیادہ اور مزید اس کو کھولیں گے تو پیٹرول لیوینڈ بڑھ جاتا ہے اگر اس سے زیادہ ہم ٹائٹ کریں گے تو بھی پیٹرول فیلیڈ بڑھ جاتا ہے تو دوستو اس کے اندر کاربیٹر کے اندر کوئی ایسا حساب نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ڈھائی چھوڑی کھولیں گے تو پیٹرل ایوریج کم ہوگا یا تین چھوڑی پہ کم ہوگا اکثر ونٹو فائفوں میں یہ بھی ایوریج کی ایک پرابلم آتی ہے کہ چھے چھوڑی کھول دیتے ہیں سات چھوڑی کھول دیتے ہیں تو پیٹرل ایوریج کم ہوتا ہے اور بعض دفعہ چھے سات چھوڑی ٹائٹ کرتے ہیں تو پیٹرل ایوریج کم ہوگا اس کی ڈائی چوڑی یا ساڑھے تین چوڑی تین چوڑی کھولنے سے پیٹرل ایوریج کم ہو جاتا ہے اگر ٹائٹ کرنے سے پیٹرل ایوریج کم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا تو اس کو میچر کو کھول کے چیک کر لیں ہلکی سی ریز بڑھا کے پھر آپ میچر کو ٹائٹ کر کے یا کھول کے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر ٹائٹ کرنے میں پیٹرل ایوریج بڑھا ہے تو اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ بائیک کے اندر بھاری پن آ جاتا ہے اور ڈک 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 کیسی آواز آنے لگ جاتی ہے اور جو ایکسلیٹر ہے وہ بھی بائیک کا کم ہو جاتا ہے تو یہ اس کی نشانی ہے جہاں پر ایکسلیٹر تیز ہو جائے بائیک لیویل میں آج ہے سونڈ ایک جیسا ہو جائے اور گاڑی ہلکے پن میں آج ہے تو وہاں پر پیٹرل ایوریج آپ کا سیٹ ہو گیا ہے اس میں جو ہے دوستو آپ دھائی چوڑی یا تین چوڑی یا پانچ چوڑی کنفرم نہیں ہوتا جب تک آپ خود سیٹ نہیں کریں گے جب آپ پیٹرل ایوریج سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر اس کو بائیک کو پیٹرل ایوریج جو ہے وہ کم ملے اور کہاں پر زیادہ ہو گیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو لائک اور سسکرائب ملتے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ